مٹیوی نیوز محمد شمون سے جی بلکل حکومت کی عوام دشمن پلیسیوں اور اپنے مطالبات کے حق میں زیلا ویہاری کے سینکروں کسانوں نے ڈپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے اتجاجی دھرنا دیتے ہوئے مزہرہ شروع کر دیا اتجاجی مزہرہ اور دھرنا کی قیادت زلی صدر چودری اقبال یوسف اور جنرل سیکرٹی چودری اکرم کمو کر رہے تھے کسانوں کے اتجاجی دھرنا مزہرہ میں ڈسٹرک بار ایسیسیشن کے صدر بھی شریک تھے کسانوں کے اتجاج اور دھرنے کے بحض ملتار روڈ بلاک ہو گیا زلی صدر کسان اتحاد چودری اقبال یوسف اور جنرل سیکرٹی چودری اکرم کمو کا کہنا تھا کہ حکومت کسانوں کو ریلیف دینے کے بجائے تکلیف دینے میں کردار ادا کر رہی ہے خادوں کے مسلمی برہان پیدا کر کے کسانوں کی مشکلات کو بڑھایا جا رہا ہے اور کسان خاد کی تلاش میں در بدر کے دکے کھانے پر مجبور ہیں جبکہ آئیروز پٹرول بم گرا کر اور بجلی کی قیمتیں بڑھا کر کسانوں کو خود کشیہ کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے بجلی کے بلوں میں نجیز ف اے پی ایف پی اے اور حکومت کی خلم خلی بدماشی اور جگہ ٹیکس ہے کسانوں نے حکومت مخالف اور اپنے مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی بھی کی جے موسیقی